بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے عوام کو بار بار دھوکہ دیا جائے چاہے الیکٹرونک ووٹنگ مشیلز کا مکروک کھیل رچایا جائے چاہے روایتی سیاسی مگرمچوں کو نیپ سے کنٹرول کر کے اپنے ساتھ رکھا جائے چاہے سیاسی مخالفین پر مزید کی چڑوشالہ جائے ہر حال میں اقتدار کی خرصی سے چپتے رہنا کوئی ایک بھی سیاسی شعور رکھتے والا با اقتیار سیاسدان عبیس حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کی زبان بندی اور ازادی اظہار کو دبانے کے لیے شوک کاؤز نوٹسز دیا جارہے ہیں ڈیمیج کنٹرول کرنے کوشش کی جارہی ہے لیکن کوئی آپریشن کوئی دبا کوئی ایکسس سائیس حکومت کے اس مردہ ہاتھی میں جان ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسے میں عوام کے مذہبی چذبات کے ساتھ کھیل کر ان کو دبارہ گمراہ کرنے کوشش کی جارہی ہے شہباز شریف کا تو کہنا ہے کہ مذہب کا وزیراعظم کی جانب سے استعمال تشویشناک ہے ایسی خودگرزی کی سیاست ملک کو سوچ سے زیادہ نقصان پچائے گی ہمارے ملک کے راج کمار جو ہیں ایک لمبے عرصے سے ریاست مدینہ کی راہ گلا پرے ہیں لیکن اب وزیراعظم عمران خان نے اپنی ایک ایمج بیڈنگ آرٹیکل میں لکھا ہے لیکن تہذیب کو نہیں وہ صرف خودکشی کرتی ہیں ہر تہذیب کا مرکز اس کے روحانی اصول ہے جب وہ مرتے ہیں تو تہذیب مر جاتی ہے اسلامی تہذیب میں ہماری روحانی اصولوں کا ظہور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ہوا دیگر بہت سے اہم اصولوں کے علاوہ پانچ امتہائی اہم اصول یعنی رہنما اصول تھے جن کی بنیاد پر ریاست مدینہ کی تعمیر بھی ہوئی یہ اصول اتحاد انصاف اور قانون کی حکمرانی ہے ترقی اور خوشحالی میں تمام انسانوں کی شمولیت اور آخر میں علم کی تلاش ہے ایک منت مزید باشن سننے سے پہلے ذرا ان باتوں پر گوھر کر لیں کیا وزیراعظم کو پتہ بھی ہے وہ بات کر کیا رہی ہے یہ کہانیاں جو سنا رہے ہیں وہ ملٹ کلاس کی اسلامیات کی کتابوں میں پڑھ چکی ہیں لگتا ہے وزیراعظم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری صرف باشن دینا ہے جبکہ نتائیت کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے ملک کے اعلیٰ ترین عوضے پہ بیٹھ کے اس رنگ کی باتیں کر رہے ہیں جیسے کوئی بے بسم مظلوم لاچار حالات سے تنگ حالات کا رونا روتا ہے بات کرتے ہیں اتحاد کی کہاں اتحاد کہاں اداروں میں اتحاد ہے کیا پارلمنٹ میں اتحاد ہے کیا سیاسی جماعتوں میں ملک کے مفاد میں اتحاد ہے یہاں تک کہ کیا حکمران جماعت کے اپنے اندر اتحاد ہے اور اس اتحاد کو تباہ کون کر رہا ہے کون نفرت کی سیاست پہ ہوا دے رہا ہے کون دوسروں پہ الزام لگاتا ہے بھوٹان لگاتا ہے پھر ایک کیس میں بھی کرپشن ثابت نہیں کر باتا وزیراعظم صاحب اگر ریاست مدینہ کے اصول ملک پہ لاغو کرنی ہے نا تو بھوٹان درازی پہ آپ اور آپ کی جماعت کے بیشتر لیڈروں کو کوڑے پڑ جائیں گے اور شاید قاضی ہے وقت آپ کو بھی سزا سے نہ بچا سکے انصاف کی بات کی جائے تو شرم آتی ہے تحریک انصاف کے دور میں انصاف کا کہت ہے انصاف کالم چیک کریں کراچی کے ایمینے نے الیکشن کمیشن کو دھوکا دیا اپنی شہریت چھپائی جب لگا کے سزا ہو جائے گی تو چلاکیاں رکھائی گئی اسے الیکشن کمیشن کو دھوکا دینے کے نام میں سینیٹر بنا دیا گیا یہاں کہا تھا انصاف پھر نیب کے چیئرمن کو تمام تر سکینڈلز کے باوجود جسہ رکھا گیا دیکھ کر شرم آتی ہے اعتصاب کے ادارے کا سربراہ جس کے اپنے اخلاقی قصے گردش کر رہے ہیں ویڈیو ثبوت کے ساتھ اور پھر جب اس طرح ہوگا تو اپوزیشن کے گرم گیرہ تنگ ہوگا اور اپنے مالنجبہ کیس سے لے کر بی آر ٹی تک کی سب کی فائلیں دب جائیں گی یہ انصاف ہے کا انصاف اور دانستہ انصاف راستے میں رکافتیں ڈالی جاری ہیں میرٹ کی بات کی جائے تو اسمان بزدار سے لے کر اخلاقی زوال کا شکار آپ کے تمام ترجمانوں تک کہیں پہ بھی میرٹ نظر نہیں آتا آج میرٹ یہ ہے کہ جو سیاسی مخالفین کو جتنی بڑی گالیاں دے گا وہ اتنا بڑا لیڈر جب ملک میں اخلاقیات اور میرٹ کا یہ حال ہو جائے تو اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے پتہ نہیں لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی جہاں تک خوشحالی کی بات ہے تو اس کو تو چھوڑی دیں بہتر ہے خوشحالی اب ماضی کا ایک درینہ خواب بن چکا ہے دن رات لوگوں کی جیبوں پر مافیاس کی ڈاکیں مار رہے ہیں لگتا ہے شاعر نے یہ شعر اسی اہد کیلئے لکھاتا ساگر صدیقی شاعر یاد کرے انہوں نے کہا تھا جس اہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس اہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے وزیراعظم فرماتے ہیں مساق مدینہ کی روح کو زندہ کرنے کے لیے نیشنل رحمت اللہ العالمین آثورٹی تشکیل دی گئی ہے جناب وزیراعظم صرف آثورٹی ہیں بنانے سے مساق مدینہ کی روح واپس نہیں آئی کی ملک چلانے کے لیے آئین بنا کیا ملک اور پارلمنٹ چل رہے ہیں کیا مسالی جمہوریت قیام ہو چکی ہے اعتصاب کے لیے نیب بنا کیا اعتصاب ہو رہا ہے انصاف کے لیے عدالتیں بنی کیا انصاف ہو رہا ہے تعلیم کے لیے سکول بنے کیا سرکاری سکولوں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں علاج کے لیے اسپتال بنے کیا کسی بھی سرکاری اسپتال میں علاج ہو رہا ہے ہماری یہ تر رہا ہے امتیاز رہا ہے کہ گنگلوں سے مٹی جھاڑ کر سائٹ پہ ہو جاؤ بس کریڈٹ لیتے رہو پھر کہتے ہیں قومیں تب فنا ہوتی ہیں جب وہ قوانین ہوتے ہیں دو قوانین ہوتے ہیں ایک امیر کے لیے اور دوسرا غریب کے لیے اے لوگوں جو تم سے پہلے گزرے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ اگر ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی کم درجہ کا شخص چوری کرتا تھا اس پہ عذاب نازل کرتے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی تو مان کا ہاتھ کار دیتا ہے صحیح مسلم اگر کوئی آیت کی دنیا پہ نظر ڈالے تو آسانی سے گوائی دی جا سکتی کہ زیادہ تر کامیاب ریاستوں میں قانون کی حکمرانی کا سب سے زیادہ مضبوط اطلاع ہوتا ہے کئی مغربی موالک کے علاوہ ایک گواہ ہے کہ مشرقی اشیائی محیشتیں جنہوں نے حالی و ترقی کی اس اصول پر سختی سے عمل کیا جپین لیلے چائنہ جنوبی کوریا اس کی اچھی مثالیں جبکہ وہ قوم یا قانون کی حکمرانی کو پامال کیا گیا وہ غربت اور افرات اپری میں دوپتی نظر آ رہی ہے یہاں پہ بھی پرائیم نیسٹر نہیں بچ سکتے ایک لاکھ مثالیں دیں کہ یہ امیر و غریب کو انصاف عدالتوں سے زیادہ بڑے وکیل دلواتے ہیں جس کا جتنا بڑا وکیل ہو اس کو نہیں جلدی انصاف مل جائے گا اگر آپ کا بھائی مولکہ وزیر آزم ہے تو آپ کو چترال سے بھی ہیلیکاپٹر سے دکال لیا جائے گا لیکن اگر آپ کا کوئی والی وارث نہیں تو آپ وفاقی دارال حکومت سے آدھے گھنٹے کی مسافت میں بھی رات کو سردی میں ٹھٹر کر مر جائیں گے یہ سچ ہے کس انصاف کی بات کر رہے ہیں آپ جو آپ نے فیصل بارڈا کے ساتھ کیا یا جو بی آر ٹی کیس میں کیا جو مالن جببہ کیس میں کیا جو بلین سنامی ٹری میں کیا جو فورن فنڈنگ کیس میں کیا کہیں ایک جگہ تو دکھائیں کہ انصاف کی ایک مثال قائم ہوئی الٹا ملکی آلہ عدالتوں نے خواجہ ساد رفیق کیس میں کہا کہ ریاست نیب کو اپنے سیاسی دشمنوں کے لیے ہتیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے آپ نے نباسری کو جساں بھیجا خصوصی تیارے میں اور کتنے قیدیوں پر اس قسم کی مشابرت کی کتنے قیدیوں کو صحت کی بنیاد پر ازاد کر کے باہر بھیجا سب ٹکوس لے عوام کو بے وقوب بنانے کے لیے ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں دیکھتا جا شرماتا جا پھر فرماتے ہیں چوتھا بنیادی اصول ایک فلائی ریاست کے قیام کے ذریعے جامع ترقی کا تھا جہاں معاشرہ اپنے غریبوں اور کمزوروں کا خیال رکھتا ہے اور ہر کوئی معاشرہ یا ریاست کی ترقی میں سٹیک ہلڈر ہوتا ہے ریاست مدینہ بنی نو انسان کی پہلی ریکارڈ شدہ فلائی ریاستی جہاں ریاست نے اپنے کمزوریوں کی ذمہ داری لی یہاں بھی وزیراعظم بولا بننے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے اپنے دور حکومت میں کچھ تھوڑا پاکستان کا فلائی ریاست کا کوئی کردار اگر تھا تو وہ بھی ختم کر دیا ملک کو آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھ دیا پیٹرول بجلی کے بل گیس کی قیمتوں سے بھی عمام کا خون چھوسا جا رہا ہے ملک طاقتور طبقے کی ایک رکھیل بن کے رہ گیا ہے مہنگائی مافیا نے لوگوں کی کمر توڑ دیا ہر طرح کی سبسیڈی ختم کر دی گئی ہے ملک میں فلائی اور ترقیاتی کاموں کے لیے پیسہ نہیں ہے کرز ملکی سالمیت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ایسے حالات میں سرا کا جھوٹا باشن جو زمینی حقائق سے مختلف ہو دینا سراسر عمام کے ساتھ زیادتی اور دھوکہ نہیں ہے آگے جال کے فرماتے ہیں کہ گوٹ سے قبر تک روحانی تبدیلی کے ساتھ علم ضروری ہے انسانی رویہ پر اثر انداز ہونے والے تمام ذرائع علم کو پھیلانا چاہیے جس سے ضبط نفس، صبر، تحمل، برداش، خدمت اور رضاکارانہ جذبہ پیدا اور جناب پرائیم منسٹر جب آپ کو اپنے سبر پہ بھی بات کرنی چاہیے آپ تو نور عالم خان اور پرویس خٹک کا کڑوا سچ برداشت نہیں کر سکے آپ کے سبر کو کیا ہو گیا آپ کیوں نہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف سبر کا مظاہرہ کرتے آپ نے کیوں اپنے دل میں سیاسی حنات پال رکھ رہا ہے آپ کیوں پہلے خود عمل کا مظاہرہ نہیں کرتے اس کے بعد کسی اور کو آپ تلقین کریں اور پاشن دیں تقدیریں بہت اچھی ہیں عمل زیرو اور یہی آج کا خراسہ تینکیو فور ووچن اللہ حافظ